ناظرین اشرف اقبال آپ کے سامنے جیسا کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا اپنی فیس بک کے اوپر اور واتس ایپ گروپ جو ہے ایڈوکیشن کے بارے میں اس پر بھی کہ میں اپنی ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں کچھ گائیڈ لائنز آپ کے لیے میری لیے سب کے لیے ہوں گی آن لائن لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے یا کنونشنل لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے اس شرط کے اوپر اس کنڈیشن کے اوپر کے سٹوڈنٹس کو کلاس روم کے اندر زیادہ سے زیادہ سمجھ جائے تقریبا ہر سٹوڈنٹ اٹینٹیو ہو انٹریکٹ کرے سوال کرے انڈرسٹین کرنے کی کوشش کرے اس نالج کو صرف یاد نہ کرے بلکہ پرابلم سالونگ کے لیے بھی استعمال کر سکے ان پرابلم کے لیے جو اس نے پہلے نہیں دیکھے تو ناظرین یہ پہلی ویڈیو ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ ایک کافی لمبا چوڑا ٹاپک ہے آن لائن لیکچر گائیڈ لائنز تو پہلا ٹاپک میں پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں دیکھئے ونڈر اور ایکسائٹمنٹ اور ایگر ٹو لرن یہ شروع سے ہمارے اندر انگرینڈ ہوتی ہے چاہے میری نواسی ہو سوہ سال کی یا ایک سال کی یا میری بلی ہو تو ہم ایزیوم یہ کریں گے یہ بعد میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ سٹوڈنٹس آر ایکسائٹڈ موٹیویٹڈ ٹو لرن اور یہ رسپانسیبیلیٹی آف دا انسٹرکٹر ٹو کیپ دیم موٹیویٹڈ اینڈ ایکسائٹڈ چلیے جیسا کہ میں نے فیس بک پہ آپ سے کہا تھا کہ دو حصے ہمارے ہوں گے ایک تو کنڈکٹنگ اینڈ آن لائن کلاس سیکنڈ حصہ ہے یہ اور ایک پریپریشن آف دا لیکچر آج ہم جو دو ویڈیوز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں سے ہم صرف پریپریشن آف دی لیکچر کو ایڈریس کریں گے باقی چیزوں کو ہم بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلا سٹیپ وائل یو آر پریپیرنگ آن لائن لیکچر اور ایک کنونشنل لیکچر کچھ چیزیں کامن ہیں دونوں کے اندر کچھ چیزیں مختلف ہیں دونوں کے اندر اور ان دونوں چیزوں کو جو مختلف ہیں اور جو سملر ہیں ان کو سمجھنا اور ان کی مختلف ریکوائرمنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو کچھ بھی میں آپ کو اس ان ویڈیوز میں بتا رہا ہوں یہ میرا میری اپنی پرسنل رائے نہیں ہے بلکہ یہ جو موسٹ بارڈن پیڈاگوجیکل تھیوریز ہیں سائنس آف لرننگ ہیں آن لائن لرننگ پر بے تہاشا کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے اگر آپ کہیں کہ ان کا نچوڑ ہے یہ اور میرا ایکسپیرینس ہے جو میں کنونشنل ٹیچنگ میں پینتالیس سال کا اور چار پانچ سال میں آن لائن ٹیچنگ کا بھی میرا ایکسپیرینس ہے ایکچول کلاسز کو پڑھانے کا اور ورکشاپس کنڈکٹ کرنے کا دونوں کا یہ اس پہ بیسٹ ہوگا تو اس پہ میں کوئی کریڈٹ آپ سے نہیں لینا چاہتا کریڈٹ گوز تو جو پہلا جو میرا ایکسے ہوتا ہے کلاس میں میں ایکسے ہوں اس کو ایکسے ہوتی ہے پیسیو نہیں ہوتی i start with a playful activity in which something strange happens this is a sort of a shock treatment and it is essential to take the attention of everyone اور یہ playful activities میں ان کو encourage کرتا ہوں کہ وہ بار بار کریں اور بار بار پریشان ہوں یہ painful ہوتا ہے کئی دفعہ یہ frustrating ہوتا ہے مگر یہ frustration اور painful ہونا بڑا ضروری ہے جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا تو پھر آپ کی attention ایک دم سے grab ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ frustration اور pain کے ساتھ ساتھ comes immense player when you discover that thing by yourself تو discovery based learning is something very pleasurable ہماری نواسی جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے میں خود کروں گی اس کی نانی کہتی ہے دیکھو میں تمہیں کر کے دکھاؤں میں کہتا ہوں نہیں نہیں اس کو کرنے دو یار اس کو سیکھنے دو خود سے وہ frustrate ہو جاتی ہے بعض اگر نہیں ہوتا وہ گر پڑتی ہے چلتے چلتے چوٹ لگ جاتی ہے اس کو رونے لگتی ہے مگر جب وہ جب پھر آخر کار وہ چلنے لگتی ہے تو اس کی چہرے پر کتنی شادمانی ہوتی ہے اچھا یہ چیز ہم آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی بہت دکھائیں گے یہ شاک ٹریٹمنٹ ایک اور ویڈیو بھی ہم آپ کو شاک ٹریٹمنٹ پہ دکھائیں گے دوسرا پوائنٹ آج ہم اس ویڈیو میں تو discuss نہیں کریں گے ایک اور ویڈیو میں ہم discuss کریں گے پہلی پہلا step جو تھا کہ ہم نے ان کو شاک ٹریٹمنٹ دے دی اور ان کے آنکھوں میں ایک wonder اور surprise پیدا کر دی اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ایسی ہو رہی ہیں یہ counter intuitive ہیں now our discussion starts and learning starts from here in a conventional classroom as well as in an online classroom ہم یہاں پر جو platform استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو جو شاک ٹریٹمنٹ دوں گا وہ بھی mathematics میں calculus میں konic sections کے اندر آج ہم ellipse کو discuss کریں گے لیکن پھر بعد میں سارے konic sections اس میں شامل ہو جائیں گے یہ ایک وہ topic ہے جو کافی ill understood ہے اس کے بارے میں کافی ambiguities پائی جاتی ہیں جو میرا پچھلے دس سال کا workshop کرانے کا experience ہے تو یہ جو جیو جبرا کا interactive platform ہے یہ instant feedback provide کرتا ہے اور capture کر لیتا ہے attention by colorful visualizations میرا آٹھ یا نو سال کا جو ہوتا ہے وہ بھی جیو جبرا استعمال کرتا ہے تو ایک تو یہ right mix of pedagogy and technology یہ بڑی important ہو جاتی ہے نا صرف online classes میں بلکہ conventional classes کے اندر بھی اچھا یہ wonder or shock treatment تو پہلا step تھا اس کے بعد ہم نے why کی بات کی and then comes how then we try to prove something یہ proof جو ہے یہ formal proof نہیں ہوگا یہ ایک understanding ہوگی جو آپ کو formal proof میں لکھنے میں مدد کرے گی ٹھیک ہے ناظرین تو ہم یہ پہلی دو چیزیں آج discuss کریں گے conducting the online classes یہ ایک بڑا important topic ہے conducting the online جب آپ نے lecture تیار کر لیا تو اب آپ نے conduct بھی تو کرنا ہے نا online classes کو یہ دوسرا step ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو show نہیں کریں گے بعد میں show کریں گے اگر آپ نے interest show کیا میں یہ assume کر رہا ہوں کہ 50 students ہیں جو کہ عام طور پر ایک HEC prescribed classroom میں ہوتے ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر اور میرے خیال میں کافی عرصے تک ہمیں اب online classes کرنی پڑیں گی کرونوں کی وجہ سے یا otherwise میں 16 groups بنا لیتا ہوں تین students کے 48 students ہو گئے دو students absent ہیں ہر student کے پاس جیو جبرا ہے installed in their machines اور ہر group کے اندر تین students ہیں 16, 43, 48 اور وہ تین students جو ہیں وہ میرے ساتھ تو communicate کر رہے ہیں کسی online platform کے اوپر skype کے اوپر zoom کے اوپر یا کسی بھی لیکن ساتھ ساتھ وہ آپس میں وہ تین students ایک group کے اندر communicate کر رہے ہیں whatsapp group کے اوپر یا conference call کے اوپر ان کی آپس میں بھی collaboration چل رہی ہے اور ان کی میرے ساتھ کلاس کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی collaboration چل رہی ہے تو in other words there is two levels of collaboration آپس میں اور کلاس کے ساتھ یہ conventional کلاس میں بھی بڑا اہم ہے اور یہ online classes میں تو اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے جہاں آپ کو student سارے کے سارے students physically نظر نہیں آ رہے ہوتے کوئی کان کھجا رہا ہے تو وہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کان کھجا رہا ہے all 16 groups کر رہے ہیں جس کی آواز مجھے نہیں آ رہی اور میں دو منٹ لگاؤں گا ہر بندے کی ہر group کی screen دیکھنے کے لیے اور اس میں آہ 16 group ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا time خرچ ہوگا چار دفعہ ہم آہ چار دفعہ ہم ان کی screen دیکھتے ہیں اور وہ screen کس time پہ دیکھتے ہیں وہ بڑا critical ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے وہ بناؤں گا جو میں نے ابھی اس میں میں نے آپ کو دکھانی ہے اس میں critical points ہوں گے جو آپ نے pinpoint کرنے ہیں on the basis of your experience اور on the basis of pedagogy کہ کہاں پر آپ نے ان کی performance check کرنی ہے جیو جبرا اپنی feedback دیتا ہے اور اس کے اوپر ایک اور feedback ہے جو چل رہی ہوگی تو اس میں total 130 minutes consume ہو جائیں گے اس feedback کے اندر لیکن this is a price worth paying ہم صرف 30 minutes guided instructions پہ spend کریں گے تو 160 minutes ہو گئے اور باقی time جو ہے باقی time جو ہوگا 20 minutes یا 25 minutes جو بچے گا وہ ہم discussions یا سوال جواب haven are encouraged to look at one of the screens especially if that group made intelligent mistakes remember we learned from our mistakes آچھا جی تو تین گھنٹے کی کلاس میں ٹوڈل گائیڈڈ انسٹرکشن تھرٹی منٹس کی ہوگی مگر زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہوں گے لرننگ کو وہ انوال ہوں گے پیلیہ فکول ی اے تیبیٹیز میں وہ بیلٹ کر رہے ہوں گے نولیج کانسٹرکٹ کر رہے ہوں گے نولیج política درسم بیدی جوشکر رہے ہوں گے نولیج كنٹرنگ بت stata لازم شکریہ اپرادام کے لائے participated اور بنکل کر رہے ہوں گے کانسٹرکٹ کر رہے ہوں گے کی slippers the software platform that we use is Jio Jabra designed for self-learning so it also provides interactivity جیسے میں نے پہلے بتایا and adaptability on top of that interactivity جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا اور میں دوبارہ اس پہ stress کر رہا ہوں I put an extra layer of interactivity where each student in a group of three is collaborating among themselves and interacting with me and other groups so that I have an eye on the progress of each group اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ teaching اور testing ساتھ ساتھ چل رہی ہے ان دونوں کو ہم نے الگ الگ نہیں کیا میٹرک کی کلاسز میں ایک سال تک پڑھائی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے بس چلتا رہتا ہے اس کے بعد ایک سال کے بعد بلکہ نائنٹھ اور ٹینٹھ میں پڑھائی ہوتی رہتی ہے ایک سال اس کے بعد امتحان ہوتا ہے دو سال کے بعد جب ہی تو result 30% آتا ہے سال کے پڑھائی ہوتی ہے is provided in real time to each student by جیو جبرا and by the instructor as well اسی طرح feedback instructorوں کو ملتی ہے real time میں اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے experience کی basis کے اوپر اور لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ unexpected چیزیں نظر آئیں تو میں اپنی teaching strategy پھر real time میں change کر لو اگر میرے کئی groups جو ہیں یا کچھ groups جو ہیں وہ میرے ساتھ نہیں چل رہے تو مجھے ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا ہر student کی understanding میری ذمہ داری ہے اچھا آپ نوٹ کریں کہ یہ drama جو ہے یہ recorded ہے and is available to each learner as well as the instructor اس میں basic assumptions میں نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن دوبارہ سے ذکر کر دوں the instructor is responsible for learning in the classroom the students came for learning یہ مت بولیے گا کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے بہت fees پہ کی ہے now it is your job your sole responsibility real time feedback is essential in online as well as conventional boring classes you use various layers of interactivity on top of each other this online paradigm may be more effective than a conventional classroom یہاں پہ عام طور پہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو what we shall cover today we shall be talking about a shock treatment and uh اس کے بعد i ask the question یہ دوسری ویڈیو میں ہوگا پہلے میں صرف shock treatment کی دو ویڈیوز شو کروں گا آپ کو تیسری ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ہم پوچھتے ہیں why this why is very important why how and when these are the three important parameters uh of science of learning all right تو ہم اب چلتے ہیں ہم اب چلتے ہیں اپنے جیو جبرا پلیٹ فارم کی اوپر اور میں یہ assume کر رہا ہوں کہ جیو جبرا تھوڑا بہت آپ کو آتا ہے اور اگر نہیں بھی آتا تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں یہ free of cost ہے it is free of cost public domain کے اندر ہے یہ اور public domain کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو اپنے android device پر یا ios device پر آہ install بھی کر سکتے ہیں online بھی چلا سکتے ہیں میں آپ سے recommend کروں گا کہ آپ اس کو install کر لیں ضروری نہیں کہ ہر وقت internet آپ کے پاس آتا ہو تو ناظرین ہم conventional formula سے نہیں چلیں گے shock treatment میں نے یہ ایک diagram بنائی ہوئی ہے یہ ایک گول دائرہ لگتا ہے لیکن گول دائرہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کی جو length ہے وہ زیادہ ہے اور جو height ہے وہ کم ہے تو یہ گول دائرہ نہیں ہے اس کو ellipse کہتے ہیں لیکن میں اس terminology پہ زیادہ زور نہیں دوں گا formula پہ زور نہیں دوں گا ابھی ہماری shock treatment ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ shock treatment کیا ہے یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک keram keram board ہے یا یہ ایک snooker کی table ہے یا یہاں سے ایک بندہ آہ 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 یا تو shots fire کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک fire shot جا رہی ہے اور یہاں یہ چھت سے rebound ہو کر پھر ادھر جائے گی دیکھیں جب یہ یہاں پہنچی نا یہ یہ والی shot تو اب یہ ادھر چل پڑی اس نے ایک اور ایک اور fire کر دی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گیندے پھینک رہے ہوں ایک گیند پھیکی آپ نے وہ یہاں سے rebound ہوئی اور rebound ہو کے دوسری طرف چل پڑی تو یہ ایک گیند کے بعد دوسری گیند دوسری گیند کے بعد تیسری گیند یہ keram board بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک گوٹ کو پھینکا وہ rebound ہوئی اور وہ یہاں پہ آگئی دیکھیں یہ جو angle ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے angle of reflection angle of incidence کیا کہتے ہیں میں تو یہ خود بھی بھول جاتا ہوں کہ اگر یہ ای پر ہی strike کرتی ہے تو پھر یہ ایک خاص جس angle سے آ رہی ہے اسی angle سے واپس جاتی ہے اچھا اس میں shock treatment کیا ہے اس میں shock treatment کیا ہے اگر میں اس point کو move کروں اس کا مطلب یہ کہ میں ball کو اب میں نے گیند کی term استعمال کرنی شروع کر دی ہے دیکھئے میں نے اب mathematics کے formulas کی بجائے formulas کی بجائے میں میں کہہ رہا ہوں گیندے پھینک رہے ہیں pin pong کی گیندے پھینک رہے ہیں tennis کی گیندے پھینک رہے ہیں keram board کی گھوٹیں پھینک رہے ہیں وہ strike ہو کے دوسری side پہ جا رہی ہیں اب اگر میں اس کی direction تبدیل تبدیل کروں کہ میں اس side پہ پھینک نہ جاؤں یا میں اس side پہ پھینک نہ جاؤں اس direction میں پھینک نہ جاؤں کسی بھی speed کے ساتھ یا میں سیدھا پھینک نہ چاہوں تو آپ کے خیال میں وہ جو گیند ہوگی یا وہ جو light کے photons ہوں گے یا وہ جو ping pong ہوگی یا وہ جو گھوٹی ہوگی آہ keram board کی وہ پھر بھی یہیں جائے گی یا کہیں اور جائے گی یہ آپ مجھے سوچ کے بتائیے intuitively تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جب آپ اس کا angle تبدیل کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ یہاں تو نہیں جائے گی پھر تو کہیں اور جا کے لگے گی اور shock کیا ہے آپ کے لیے کہ کر کے دیکھیں ہیں ذرا اور آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ shock shock کیا ہے اس کا یہ دیکھیں جناب میں اس کو یہاں لے آتا ہوں اور اب دیکھیں یہاں پہنچی اور یہاں سے یہ پھر یہاں چلنی شروع ہوئی اور پھر وہیں اسی point پہ جا کے لگی جس point پہ پہلے لگ رہی تھی ہم نے تھوڑا سا angle تبدیل کیا اس کا جس point سے یہ چلی تھی اسی point دیکھیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہے پھر یہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے تو شروع ہونا چاہیے لیکن پہنچتی وہیں پر ہے جہاں پہ پہلے پہنچتی تھی angle کو تبدیل کر دوں اور تبدیل کر دوں angle کو آپ درہاں ادھر چلے جائیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر جب پہنچے گی اب angle اور change ہو گیا تو پھر یہاں سے چلنا شروع ہوگی اور پھر اسی point پہ پہنچے گی یہ دو points جو ہیں یہ point اور یہ point ان میں کوئی خاص بات ہے ان میں کوئی جادو بھرا ہوا ہے اس جادو کو ہم discover کرنا چاہتے ہیں وہ جادو اس پوری shape کو define کرتا ہے اس جادو میں کیا بات ہے وہی اس ellipse کی characteristic ہے یہ دیکھیں میں vertical کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو اب تو یہ بالکل اوپر جا رہی ہے اوپر جا کے جب یہ اوپر یہاں ٹکرائے گی تو پھر یہ ادھر جائے گی لیکن دیکھیں یہ اب ادھر جا رہی ہے یہ ادھر جا رہی ہے پھر جا کے یہ اسی جگہ اسی جگہ جا کے لگے گی یہ بڑی surprising بات ہے اس کی اس کی کیا کیا repercussions ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ torch ماریں یہاں سے کھڑے ہو کر تو وہ torch کی روشنی یہاں سے strike کر کے صرف یہاں پر جائے گی چاہے آپ torch اس direction میں ماریں چاہے آپ torch اس direction میں ماریں روشنی ایک ہی point پہ جائے گی یہ تو انسان کو انسان کا دماغ کو baffle کر دیتی ہے one is really surprised and shocked کہ یہ کیسے ہو گیا میں کہیں بھی اس کو لے جاؤں یہ دیکھیں ذرا میں یہاں پہ لے گیا اس کو یہاں پہنچی اور یہاں سے پھر یہ نیچے آنا شروع ہوئی اور پھر وہیں پہنچ گئی میں دیکھیں پھر اسی point پہ جا رہی ہے یہ دو points آپس میں ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے ان کو focal points کہتے ہیں لیکن کہتے تو جو مردی ہیں ان کے درمیان یہ کیا چکر کیا ہے یہ سارا یہ پتہ ہے آپ کو کہ ellipse تو two dimension میں ہوتا ہے three dimension میں ellipsoid ہوتے ہیں کئی building ایسی ہوتی ہیں جو ellipsoid کی form میں ہوتی ہیں وہاں پر اگر ایک بندہ ایک focal point پہ کھڑے ہو کر بات کرے تو باقی جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو اس کی خسر خسر سمجھ نہیں آئے گی سنائی نہیں دے گی لیکن جو اس کی دوست یا اس کا دوست یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو تو ایسا لگے گا جیسے کوئی لاؤڈ سپیکر پہ بول رہا ہے اس لیے کہ جو اس کی اس بولنے والے کی جو آواز ہے جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ ادھر سے بھی ٹکرا کے ادھر ہی جا رہی ہے وہ ادھر سے بھی ٹکرا کے وہ ادھر سے بھی ٹکرا کے ادھر ہی جا رہی ہے وہ ادھر ادھر سے بھی ٹکرا کے ادھر ہی رہی ہے تو یہ تو ایک طرح کا لینز ہو گیا کہ تمام چیزیں مرکوز ہو رہی ہیں دوسرے فوکل پوائنٹ پر ایسا کیوں ہے اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیے ابھی ہم آپ کو شاک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وجہ ہم آپ کو اس کی بعد میں بتائیں گے کہ الپس کے اندر یہ ایسی خاص بات آخر کیا ہے کہ اگر ایک فوکل پوائنٹ سے ہم گین پھینکتے ہیں اور وہ چھت پہ جا کے ٹکراتی ہے یا ایک کیرم بورڈ کی گوٹی کو پھینکتے ہیں اگر وہ کیرم بورڈ الپٹیکل ہوتا ہے تو پھر وہ گوٹی ایک خاص پوائنٹ پہ ہی جائے گی یہ ایک اچمبے کی بات ہے اور اس اچمبے کو سول کرنا تو بات کی بات ہے آپ کی اٹینشن پکڑنا آپ کو ایکسائٹ کرنا آپ کو فرسٹیٹ کرنا آپ کے اندر کیریوسٹی پیدا کرنا وہ اس کی پہلی شرط ہے اب ہم کچھ اور اگزامپلز آپ کو دیں گے شاک ٹریٹمنٹ کے بارے میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اشتف اقبال